ڈراما سینئر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میرے محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر سب گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کش ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سینئر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میرے محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فیمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنے زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سینئر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کش ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فیمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنے زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سیریر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کیلئے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ روک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنے زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سیڈر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر سب گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سیریر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزن تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانی اسے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کش ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھنے ہی پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ زنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سینر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میرے محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے ہمارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سینر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رکھتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے ہمارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط قیمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنے زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اسے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ انگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سینر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزنز تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر سب گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہ در کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کہ جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فیمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنے زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھنے ہی پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگیب گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے ڈراما سینر صرف تم میں ہم دیکھیں گے کہ عبیر حنان کی بات نہیں مانتی اور حنان کے محبت کے اظہار کے بعد بھی عبیر واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے حنان عبیر کو بہت روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن عبیر صرف اور صرف حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو سارا کے لیے چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ حنان سے کہتی ہے کہ مجھے رگتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم دردی کے ناتے میرے ساتھ رشتہ نبانا چاہتے ہیں حنان عبیر سے کہتا ہے کہ آپ میری محبت کا یقین کیوں نہیں کر لیتی مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے اور آپ جانتی ہیں کہ پہلے صرف اور صرف ہم دوست تھے کزن تھے لیکن آپ کی محبت شادی کے بعد میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی ہے عبیر صرف گھر والوں کے پاس بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ واپس باہر کے ملک اپنی ماں کے پاس چلے جانا چاہتی ہے اس کی نانیوں سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ فیصلہ کر چکی ہے اور حمزہ حنان کو باتیں سنانے کے لیے سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو عبیر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے میں اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ میں اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس پر حنان کے والد حمزہ سے کہتے ہیں کہ تم میں کیا لگ رہا ہے حنان عبیر کو دھوکہ دے رہا ہے میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے حنان عبیر کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ رک جائیں آپ کیوں مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں عبیر حنان سے کہتی ہے کہ میں دو لوگوں میں بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زنگی بسر نہیں کر سکتی جس کی پہلی محبت کوئی اور تھی اب آپ میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کسی اور کا محبت کا دعویٰ کر دیں جس پر حنان کہتا ہے کہ آپ کو مجھ پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں سارا کی طرف واپس چلا جاؤں اور عبیر جواب دیتی ہے ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سارا کی طرف واپس چلے جائیں اس نے آپ کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے تو آپ کو بھی اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے عبیر کو واپس جاتا ہوا دیکھ کر حمزہ بہت کش ہوتا ہے کیونکہ اسے حنان اور عبیر کو علیہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے حنان سارا کو فون کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ عبیر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے جس پر سارا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں حنان اسے جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ رک نہیں رہی ہے اسے لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آج میں محبت کرتا ہوں میں آج بھی صرف اور صرف تمہارے لیے جیتا ہوں اور پھر سارا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عبیر اور حنان کے درمیان کی جتنی بھی تلکھیاں انہیں ختم کرے گی اور پھر سارا عبیر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ حنان کی محبت صرف اور صرف اس کے لیے ہے اور حنان اور اس کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حمزہ نے پیدا کی ہیں سارا عبیر کو بتاتی ہے کہ آپ جانتی ہیں مجھے حمزہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اور حنان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہیں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں الگ ہو جائیں کیونکہ میں حنان کو اس طرح سے ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی آپ جانتی ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا حنان تو آپ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آپ حمزہ کی باتوں میں آ کر حنان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں میں جو حنان کے لیے محبت نظر آ رہی ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتی اور جو محبت میں نے حنان کی آنکھوں میں آپ کے لیے دیکھی ہے کیا آپ اس محبت کو دیکھ نہیں پا رہی وہ آپ کے بغیر ٹوٹ جائے گا آپ اس کا ہاتھ تھام لیں اور پھر عبیر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حنان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی وہ حنان سے کہتی ہے کہ دیکھیں ایک محبت تھی اور دوسرا بھروسہ کاش میں آپ پہ اس وقت بھروسہ کر لیتی تو مجھے جانا نہ پڑتا عبیر حنان سے کہتی ہے محبت کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا ضروری ہے دیکھیں آج آپ کی محبت نے مجھے روک لیا اور ہم دونوں دوبارہ سے ایک ہو گئے ہیں اور اب ہم ہمیشہ ایک ساتھ جنگی گزاریں گے آپ میری محبت سے انکار نہیں کر سکتے اور میں آپ کی محبت سے